اور رنکل وغیرہ دیکھیں ماشاءاللہ روباب یہ کہتا ہے روباب وہ ہے یہ چیز موسیقی 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 کے لئے location بگر آپ پوچھتے ہمارے ساتھ ہوں نہ رہے ہمارے ساتھ ہے سلام علیکم ہم سلام علیکم ہے کہ سلام علیکم بھائی رہی عمر بھائی نئے subscriber کے لئے تھوڑا اپنا location اور بتا دیجئے انمانگڈ میں گاوے انمانگڈ میں جنڈہ شاید کیتنا دور ہوگا اس میں 181 کلومیٹر کا گوفران بھائی ویسے überl in ڈیا پریچیت ہے اور ان کا کافی اچھا breeding setup چلتا ہے لائن میں چار سال پانچ سال ہو گئے لگو بنے ہوئے ہیں تو اس ویڈیو میں کیا دکھانے والے ہیں انڈو بکریں ہیں بریڈنگ کوالٹی کے بکریں ماشاءاللہ بہت شاندار جوڑی لے کر رہا ہے بہت جبردست اور ان کے پاس ہمیشہ کلیکشن رہتا ہے بچے بھی ملیں گے بکریاں ملیں گے انڈو خسی جو بھی قربانی لائک چیز چاہیے وہ سب ماشاءاللہ لمبان دیکھو اس بکرے کی آپ وہ بہترین لمبان کا بچہ ہے اس بکرے کے پیچھے تھوڑا بتائیں آپ کیا سٹوری سے بہت اچھا بچہ ہے بہت مشکل سے مطلب ایسا جانوار کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے یہ 45 سائز کے اندر ہے 45 ہائٹ میں 45 سائز کے اندر ہے لمبائی کی کائم تھوڑا سا آئیٹ آدم آدم آدمی کو نظر نظر نہیں آرہی ہے اور تقریبا 62 انچے لمبا بچہ ہے مطلب بہت ریئر ملتا ہوا بہت ریئر سر بہت ریئر بہت ریئر بہت ریئر بہت کم آیا ہے کوئی ایسا پیس آیا تو میں نہیں کہا سکتا لیکن یہ چیز واقعی ابھی آلہ کے ابھی بچہ 18 ڈا بھی لگا رہا ہے ابھی بھگم دیکھ سب سے بلکل بھی کھلا نہیں ہے یہ بلکل دیکھو آپ بلکل فٹنگ کتنی خطرناک ہے ابھی تک ابھی اور بچہ بنے گا سر بابل بون کا بچہ ماشاء اللہ ابھی کیا ویٹ پر ہو گئی ہوگا یہ موکے جی ہے بھی ایسا لگ رہا چھوٹا سا ہو جیسے لیکن اس کی ہائٹ اور لنبان کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا ہے کیا بات سٹینڈنگ دیکھو بچے کی آپ کیا ماشاء اللہ بہت شاندار مطلب بیچ میں گفران بھائی اکھڑے کرتے ہیں تو دونوں طرف آ جائیں گے ماشاء اللہ بہت شاندار یہ بریڈنگ پی بھی آپ اس کو لے سکتے ہو پلٹی لائک بچہ ہے کیونکہ اس پرکار لنبائی کا جانور جیسے گفران بھائی آپ اپنے انوبہ اس سے تھوڑا بتائیں گے کہ بکرا کیا ہائٹ وٹ کر سکتا ہے اور وزن میں وزن تو ڈالنے والا ہو چاروں پیروں سے بہت مجبوط بچہ ہے نا مجبوط بچہ ہے نا ماشاء اللہ اللہ کے کرم سے اگر بچہ sold out ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو کمپیٹیشن میں آئے گا کمپیٹیشن کے لیے لائک ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں پہر یہ سیل کے لیے ابھی اور کمپیٹیشن لائک بچہ بہت شاندار ہے کوئی کھلائی پلائی اچھا کرے گا تو بکرا تیار ہوگا جبردست کیا لامبان اور اس میں ملو ہے ایک گنجائیس جو ہونی چاہیے بکرے کے اندر ویٹ گینے والی وہ ہے پیسے سیل کے لیے نکالا ہے گفران بھائی نے بہت ہی نہیں چیز بیٹیشن چھوٹو ڈڈنہ آکے سے آکے سے آکے سے یہ گلہ پٹی دیکھو آپ سب سے پہلے ماشاء اللہ چہرے سے لے کے نیچے تک چیز چمک دیکھو بڑی سٹرکچر دیکھو یہ ہے جی گوڑا اور یہ تابے سے بہر بہت اگریسیل ہے کیا بات آپ سینہ دیکھو ماشاء اللہ 44 پلس سائز میں ہے سر آر دا بھی لگا رہا ہے آر دا لگا رہا ہے اور وزن میں ابھی کیا ہوگا یہ تو آرام سے 120 کے جور ماشاء اللہ بوڈی سٹرکچر روپیر موٹے پائی جانور دیکھو آپ اور اس بکرے کے جب قریب سے میں نکلا نا تشنے تو تکر مارنے کی پوری کوشش کی تھی اور اب بھی ایسی سمبھاؤنہ کے اندر ماشاء اللہ بہت شاندر اگریسیو بچہ ہے یہ بچہ بہت شاندار ہے اور بہت اگریسیو ہے اور وائٹ آئیس کے اندر ماشاء اللہ بچ کے 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 گلا پٹک ماشاء اللہ بہت شاندار رنکل وغیرہ دیکھیں وہ جبردست ہے یہ بھی کی سیل کے لیے کیا ہاں جی سر سیل کے لیے بچہ یہ ماشاء اللہ بہت ہیوی اور بریڈ لائن کا بچہ ہے اور بہت شاندار بہت شاندار بہت شاندار اس رفی گوٹ فارم کے اونر اور بہت ہیوی جمپ لیتا ہے ہاں ہاں خطرناک جمپ لیتا ہے اور ایسے ایسے لگتا ہے 120 کلو بجن ہو اس کا تھوڑا کوشش کر کے دیکھیں گے کھے کھیلنے کی بارو جو بچے سارو ہاں 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 لو 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 ڈس کرو اس کے نزدیک سبسکرائبر اس کے نزدیک جانے سے اونر ساپ ڈھٹتے ہیں بہت گرم ہے اور میں کہہ رہا ہوں لائیو دیکھو کے نایسے لگتا ہے یار یہ تو گھوڑا ہے اور اس کے نزدیک میں نے کبھی کسی بکرے سے کسی ویکتی کو ڈرتے ہوئے نہیں دیکھا آج تک لیکن یہ بکرا جب اس کے یہ دیکھیں بچے نے پکڑ لیا لیکن یہ ادھر سے پکڑا کی اپنا سیفٹی ساتھ ہمیں رکھا ہے اس کو ایک جمپ تو کرو یار چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے رہ توڑے گا یہ تو یہ تھی کفران بھائی اسرفی گوٹ فام کے اونر بنے رہو مارساد بہت شکریہ بہت شکریہ